بسم اللہ الرحمنی ایکیوٹا ہم نے ویلاؤسٹی کے بارے میں ڈس کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ایکسیلیشن ویٹا ایکیوٹا ویلاؤسٹی اور ڈس پلیسمنٹ کا بس میں تعلق ہوتا ہے اگر کوئی بھی باڈی ڈس پلیسمنٹ تیہ کرے گی تو اس کی ویلاؤسٹی ہوگی اگر کوئی بھی باڈی ڈس پلیسمنٹ تیہ نہیں کرے گی تو اس کی ویلاؤسٹی نہیں ہوگی کیونکہ ویلاؤسٹی کا تعلق ڈس پلیسمنٹ کے ساتھ ہے اسے پہلے بیٹا ہم نے یہ پڑا تھا کہ ویلاؤسٹی جو ہوتی ہے جو ڈس پلیسمنٹ اور ڈسٹنس کا آپس میں تعلق پڑھا تھا ہم نے اسی طرح سے ویلاؤسٹی کے درمیان اور سپیڈ کے درمیان بھی تعلق ہوتا ہے تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سپیڈ کے درمیان اور ویلاؤسٹی کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے دیکھیں ویلاؤسٹی اسٹریٹ لائن میں موگ کرتی ہے تو اسٹریٹ لائن کے اندر اس کا دسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ ایکل ہوتا ہے تو اسی طرح سے جب کوئی بی باڈی اسٹریٹ لائن میں موگ کرتی ہے تو اس کی سپیڈ اور ویلاؤسٹی ایکل ہوتے ہیں تو پہلی پوائنٹ آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن بیٹوین سپیڈ اینڈ ویلاؤسٹی آپ اس کو اس طرح سے دیفائن کر سکتے ہیں ریلیشن بیٹوین سپیڈ اینڈ ویلاؤسٹی بیٹوین ریلیشن ہوتا ہے بیٹوین سپیڈ اینڈ ویلاؤسٹی بیلا ریلیشن کیا ہوتا ہے بیلا ریلیشن یہ ہوتا ہے کہ انہیں ریلیشن لینیر موشن انہیں ریلیشن لینیر موشن بیٹو ریلیشن لینیر موشن ٹھیک ہے سپیڈ اس کا نیومریکل ریشو جو ہوتا ہے بیٹو وہ ون ہوتا ہے ٹھیک ہے ون کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر دونوں کے درمیان سپیڈ اپن ویلاؤسٹی کریں تو ان کا مگنیٹیو ڈیپل ہوگا تو ان کی نمبرز کے درمیان ریشو اگر ویلاؤسٹی ٹی میٹ پر سیکنڈ ہے سپیڈ میں ٹی میٹر پر سیکنڈ ہے تو ان دونوں کا جو ریشو آئے گا وہ ون ہی آئے گا بیٹا ٹھیک ہے تو یہ نیومریکل ریشو ون ہوتا ہے اور اس کنڈیشن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ان دس کنڈیشن ان دس کنڈیشن ٹھیک ہے ان دس کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا مگنیٹیو ڈا ویلاؤسٹی مگنیٹیو ڈا آپ اس کنڈیشن کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ مگنیٹیو ڈا ویلاؤسٹی سپیڈ ہوگا کیونکہ دونوں کا مگنیٹیو ڈا ہوگا وہ ایکول ہوگا جب انہوں کا مگنیٹیو ڈا ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مگنیٹیو ڈا ویلاؤسٹی کو آپ سپیڈ کہہ سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ ہوئی بیٹا مگنیٹیو ڈا ویلاؤسٹی موشن کے اندر ٹھیک ہے تو یہ میلی پوائنٹ ہوئی دوسری پوائنٹ بیٹا کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ سپیڈ ہو جہاں پہ ویلاؤسٹی ہو وہاں پہ سپیڈ بھی ہو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا بیٹا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دسپنس ہو اور ڈسپلیسمنٹ بھی ہو اگر کوئی بھی باڈی جس پوائنٹ سے چلو کرتی ہے اسی پوائنٹ پہ واپس آ جائے تو اس کے اندر اسٹریس تو ہوتا ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتا تو اسی طرح سے کوئی بھی باڈی انیشنل پوزیشن سے موو کر کے واپس فائنل پوزیشن پہ آ جاتی ہے تو اس کے اندر اس باڈی کی سپیڈ تو ہوتی ہے لیکن اس باڈی کی فیلوسٹی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا اس کے اندر it is not necessary it is not necessary data ٹھیک ہے it is not necessary data if velocity is zero then speed is also zero ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں if velocity is equal to zero then speed may be zero may not be zero may be zero may not be zero بیٹا اس طرح سے ہو سکتا ہے بیٹا may be zero may not be zero کہ یہ ضروری نہیں ہے بیٹا کہ جب کسی بھی باڈی کی speed zero ہوتی ہے sorry velocity zero ہوتی ہے تو speed بھی zero zero ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے جب کسی بھی باڈی کی linear motion ہوتی ہے رفٹی linear motion کے اندر نہ ہے اگر velocity جو ہے وہ یا کروی linear motion لے لیں جب کروی linear motion ہوتی ہے اور باڈی initial position سے واپس final position پہ آیا جاتی ہے تو displacement تو zero ہوتا ہے تو velocity بھی zero ہو جائے گی اور اس کی نا distance zero ہوتا ہے نائی displacement سسوری نائی speed zero ہوتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ جب مختلف conditions ہوتی ہیں تو ان کو مختلف situations میں آپ دیکھیں گے جنرل ہی آپ کہو گے کہ اگر velocity zero ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ speed بھی zero ہو اگر کوئی body move ہی نہیں کرتی تو اس کی velocity بھی zero ہے اور speed بھی zero ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی بھی body کی velocity zero ہے تو speed ہمیشہ zero ہو ایسے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ویڈا ٹھیک اب اسی طرح سے آپ کہہ سکتے کہ speed is zero speed is zero velocity is also zero ویڈا ٹھیک ویڈا جب speed zero ہوتی ہے تو velocity کا zero ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ velocity جو ہوتی ہے وہ displacement کی وجہ سے ہوتی ہے اور displacement damage distance کی وجہ سے ہوتا ہے جب کوئی بھی body move نہیں کرے گی تو نہ اس کا distance ہوگا نہ ہی اس کی speed ہوگی تو نہ ہی اس کا displacement ہوگا نہ ہی velocity ہوگی تو جس without distance displacement نہیں ہوگا اسی طرح سے bigger velocity کے speed نہیں ہو سکتی اگر speed ہوگی تو velocity ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ velocity تو ہو لیکن speed نہ ہو جب تک کاز نہیں ہوگا تب تک ایفیکٹ نہیں ہوگا تو جس طرح سے displacement distance کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح سے speed جو velocity جو ہوتی ہے وہ speed کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ یہ کہو کہ speed is always positive where is velocity where is velocity maybe جاتی ہے پوزیٹیو ہے اور نگیٹیو پیٹا اس طرح سے ہو سکتا ہے speed is always positive where is velocity میں بھی positive اور نگیٹیو پیٹا یہ ڈیپیٹ کرتی ہے اگر کوئی بھی باڈی along positive axis یا along positive axis جاتی ہے تو اس کی velocity positive مانی جائے گی اگر کوئی بھی باڈی negative axis کی طرف جاتی ہے چاہے وہ negative axis ہو چاہے negative y axis ہو تو velocity negative consider کی جائے گی یا اگر کوئی باڈی اپنی initial position سے دور جا رہی ہے تو اس کی velocity کو positive مانا جائے گا اگر کوئی بھی باڈی اپنی initial position کے close آ رہی ہے تو velocity کو negative مانا جائے گا وابسی والی velocity ہے اس کو negative مانا جاتا ہے جو forward جو آگے جانے والی velocity ہے اس کو positive مانا جائے گا تو velocity جو ہوتی ہے وہ negative بھی ہوتی ہے positive بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ vector point t ہے اور vector جو ہوتا اگر آپ کے mind بھی ہو تو بتا دیجئے گا پھر اس کو discuss کر لیں گے اور بھی بہت سارے relations ہوتے ہیں جو situation کے مطابق دیکھنے پڑتے ہیں کروی linear motion جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کا ratio کیونکہ کروی linear motion اگر کروی linear motion ہے کروی linear motion کے اندر ratio of speed upon velocity یہ greater than 1 ہوتا ہے r velocity upon speed جو ہوتا ہے یہ less than 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر generally ہم کہیں generally ہم کہیں تو speed upon velocity speed upon velocity جو ہوتا ہے greater than r equal to 1 ہوتا ہے کیونکہ جب straight line ہوتی ہے تو speed upon velocity کا ratio 1 ہوتا ہے جب curvy linear motion ہوتی ہے تو greater than 1 ہوتا ہے generally آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ velocity upon speed ان کا ratio اگر آپ دیکھو گے تو less than more equal to 1 ہوتا straight line کے اندر 1 ہوگا curvy linear motion کے اندر velocity کام ہوتے speed زیادہ ہوتی ہے تو less than 1 off تو ویٹ پر ریشو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ speed اوپر ہے یا velocity اوپر ہے اسی طرح سے distance اور displacement کے اندر بھی اسی طرح سے ratio دیکھے جاتے ہے straight line کے اندر distance upon displacement کا 1 ہوتا ہے curvy linear motion کے ون ہوگا ہے طرح سے آپ ان کے ratio دے سکتے تو سیمبل یہ آپ کہہ سکتے ہے کہ speed اور velocity کا آپس میں یہ تعلق بنتا ہے کہ اگر velocity speed ہوگی تو velocity ہوگی velocity کو آپ کہہ سکتے ہے کہ یہ effect ہے اور speed cause اگر کوئی body distance دے کرے گی اس کی speed ہوگی تو velocity جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ velocity 0 ہو تو speed بھی 0 ہو velocity 0 ہو speed 0 ہو بھی سکتی ہے اگر speed 0 ہے تو velocity کا 0 ہونا ضروری ہے ٹھیک تو یہ چیز احزان میں رکھئے گا اب چلتے ہے اپنے نیکس ٹاپک کی طرف ایکس الیشن کس کو بات کرتا ہے یا ایکس الیشن جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے دیکھیں ایکس الیشن کا مقصد ہوتا ہے چیز ان velocity دیکھیں دیکھیں ایکس الیشن کا مقصد ہے جب velocity کے اندر چینج آتی ہے تو ہم اس چینج کو ایکس الیشن کہتے ہیں اگر کسی بھی بارٹی کی velocity چینج ہوگی تو اس کے اندر acceleration پیدا ہوگی اگر کسی بھی بارٹی کی velocity چینج نہیں ہوگی تو اس کے اندر acceleration پیدا نہیں ہوتی تو آپ کہیں سکتے کہ velocity کے اندر جو change آتی ہے وہ acceleration بنتی ہے تو آپ کہو گے بیٹا آپ اس طرح سے یہ کہو گے چینج آف ویلوسیٹی اس کارڈ ہے ایکس سلیشن بیٹا ٹھیک تو گے بیٹا ریٹ آف چینج ویلوسیٹی اس کارڈ ایکس سلیشن کہ اگر کسی بی باڈی کی velocity کے اندر چینج آتی ہے پھر وہ چینج چاہے magnitude کی وجہ سے ہو وہ چینج چاہے direction کی وجہ سے ہو اگر velocity کا magnitude change ہوتا ہے means اگر speed change ہوتی velocity کا magnitude ہم یہ ہم یہاں پہ chapter کے اندر ہم rectilinear motion پڑھ رہے ہیں تو rectilinear motion کے اندر speed اور velocity پرابر ہوتی ہے اس لئے magnitude velocity کو speed کہہ سکتے تو آپ کہیں کہ اگر کسی بی باڈی کیا magnitude velocity اگر change ہوتا ہے means اگر speed change ہوتی ہے تو acceleration پیدا ہوگی یا اگر velocity کا direction change ہوگا تو acceleration پیدا ہوگی تو acceleration ہوتی ہے وہ velocity کے direction change کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے اور velocity magnitude change کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے velocity کا magnitude change ہوگا تو acceleration کہلائے گی اور velocity کا direction change ہوگا تو acceleration کہلائے گی تو آپ کہیں سکتے کہ when velocity changes when velocity changes then acceleration is produced acceleration is produced ٹھیک acceleration is produced if magnitude magnitude direction اور چینجز چکے اگر آپ بے سکتی کہ اس طرح سے آپ بے سکتی ہے کہ اگر magnitude change ہوتا ہے velocity change ہوتی ہے تو direction change ہوتا ہے یا دونوں change ہوتے کہ acceleration پیدا ہوتی ہے جب کسی بھی باڈی کی velocity یونی فارم ہوتی ہے تو اس پہ acceleration نہیں acceleration ہمیشہ change velocity کی وجہ سے آتی ہے پھر وہ change جو ہوتی ہے وہ due to the magnitude بھی آ سکتی ہے پھر change due to the direction بھی آ سکتی ہے ضروری نہیں ہے velocity کا magnitude change ہو تو acceleration ہے velocity کا direction اگر change ہوگا پھر بھلے اس کا magnitude same ہو تو بھی ہم کہیں گے کہ اس condition کے اندر بھی acceleration ہوتی ہے اب یہ magnitude کی change ہے means اس میں magnitude increase بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر magnitude decrease بھی ہو سکتا ہے ظہر میں رکھئے گا acceleration کا تعلق change velocity کے ساتھ ہوتا ہے acceleration کا کوئی تعلق velocity کے ساتھ نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ جب velocity ہو تو acceleration ہو ایسی conditions بھی ہوتی ہے جب velocity ہوتی ہے لیکن acceleration نہیں ہوتی آپ نے پڑھا ہے کہ جب uniform velocity ہوتی ہے تو velocity کے اندر کوئی بھی change نہیں ہوتی تو اس کے اندر acceleration نہیں ہوتی تو بیٹا یہ ہمارے ویلاسٹی کے ساتھ نہیں ہوتا acceleration کا تعلق change ویلاسٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور ویلاسٹی کی change جو ہوتی ہے وہ according to the new turns law ویلاسٹی کی جو change ہوتی ہے وہ force کی وجہ سے آتی ہے تو آپ کہ سکتے ہے کہ اگر کسی بھی باڈی کے اوپر force لگے گی تو ویلاسٹی change ہوگی اور acceleration produce ہوگی تو اگر آپ پہ لکھ سکتے ہے کہ acceleration is always produced acceleration is always produced due force force اور یہ force کون سے ہوتی ہے unfallest force ہوتی ہے جس کو ہم پڑے گے بیٹا جس کو newton کے لاز پہ پڑے گے بیٹا installation ہمیشہ پیدا ہوتی ہے unfallest force اور knit force کی واجہ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے بیٹا کہ acceleration related کس کے ساتھ ہے force کے ساتھ ہے یہ force اس کا cause ہے acceleration اس کا effect ہے اگر force لگے گی acceleration پیدا ہوگی اگر force نہیں لگے گی acceleration پیدا نہیں ہوگی اور forces دو کس مگی ہوتی ہے یہ newton تار کے اندر پڑے گے کہ balanced force کیا ہوتی ہے unbalanced force کیا ہوتی ہے جس کو مبھائی پہ دیکھیں گے مٹا اب آپ کہیں گے مٹا کہ acceleration آپ اس کو کہہ سکتے مٹا کہ اگر کسی بھی باڈی کی magnitude velocity increase ہو رہا ہے تو اس کے اندر acceleration کو کہیں کہ یہ positive acceleration ہے اور positive acceleration کو ہوتی ہے وہ ہمیشہ velocity کو پڑاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ acceleration positive یا negative ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے change velocity پہ اگر change velocity positive ہے تو acceleration positive ہے اگر change velocity negative ہے تو acceleration negative ہے تو آپ کہ کہ acceleration جو ہوتی ہے وہ related ہے velocity کے ساتھ اور جو direction change velocity کا ہوگا ساتھ ہے ڈیلیشن ڈیلیشن موسیقی 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 اگر ویلاؤسٹی انکریز ہو رہی ہے مٹا تین تیلٹا بھی is positive مٹا اند ایکسیلیشن is also positive مٹا ایکسیلیشن بھی positive ہوتی ہے مٹا ٹھیک ہے آپ کہیں سکتے if velocity is decreasing اگر ویلاؤسٹی decrease ہو رہی ہے مٹا if velocity is decreasing then تیلٹا بھی is negative and acceleration 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 is also negative which is termed which is called deceleration or retardation deceleration deceleration بھی کہا جاتا ہے یا retardation بھی کہا جاتا ہے بیٹا تو بیٹا یہ debate کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ velocity positive ہے یا velocity negative آپ اس کو اس طرح سے نہ سکتے بیٹا change velocity اگر کوئی بھی باڈی ہے بیٹا اس کی velocity یہاں پہ 10 meter per second ہے بیٹا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی velocity بن جاتی ہے 20 meter per second تو آپ رہے سکتے کہ یہاں پہ delta v جو ہے یہ positive ہے delta v positive ہے کیونکہ بیٹا 20 minus 10 جو ہوتا ہے یہ positive ہوتا ہے آپ کہہ سکتے بیٹا 20 minus 10 is equal to 10 جو ہوتا ہے بیٹا یہ positive ہے اس طرح سے answer positive ہوتا ہے تو اس condition کے اندر آپ کہو کہ acceleration جو ہوتی ہے positive اور velocity جو ہوتی ہے بیٹا increasing ہوتی ہے increasing جو velocity ہوتی change in velocity positive ہوتی ہے اور آپ کہو کہ velocity increase ہو رہی اس condition کے اندر یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اگر body کے اندر 20 meter پر سیکنڈ ہوتا ہے بیٹا تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کی velocity بن سیکنڈ جائے 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 10 میٹر پر سیکنڈ تو یہاں پہ آپ کہو گے acceleration negative اور velocity جو ہوتی ہے بیٹا یہ decreasing ہوتی ہے اور آپ کہو گے اس کے اندر deceleration is produced بیٹا اس کے اندر deceleration ہوتی ہے تو یہ ہو گئے بیٹا اس طرح سے کہہ سکتے کہ acceleration positive بھی ہوتی ہے اور acceleration negative بھی ہوتی ہے جب increase ہو رہا ہوتا ہے acceleration positive ہوتی ہے اور decrease ہو رہا ہوتا то acceleration ہوتی بیٹا negative ہوتی ہے ٹھیک تو آپ اس کو اس سینس میں یا اس طرح سے دیکھ سکتے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ہمارے پاس بیٹا negative change کی وجہ سے اب آپ اس کے اندر اس طرح سے بھی کہہ سکتے بیٹا acceleration due to change of direction بیٹا acceleration due to change of direction اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے اگر کوئی بھی باڈی جا رہی ہے اس طرح سے 3 میٹر پر سیکن سے اس طرح سے باڈی جا رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ باڈی اس طرح سے جاتی ہے ٹھیک اس طرح سے اگر چاہی جو ہے وہ اس طرح سے 3 میٹر پر سیکن ڈی بیٹ اس کے اندر دیکھیں مگنیٹیوڈ تو سیم ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ direction جو ہوتا ہے وہ east ہے اور یہاں پہ direction جو ہوتا ہے وہ north ہے ٹھیک ہے یہ direction east ہے اور یہ direction جو ہوتا ہے وہ north ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس condition کے اندر بھی acceleration ہوتی ہے بھلے magnitude سے مو لیکن اگر direction change ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر acceleration پیدا ہوتی ہے اب اس کی آخری point ہے بیٹا کہ acceleration 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 and change in velocity change in velocity are always parallel to each other yeah آپ یہ کہ سکتے r acceleration is always in the direction of delta v bit acceleration کا direction ہمیشہ change velocity والا ہے اس طرح سے آپ کہے سکتے بیٹا اگر بیٹا کوئی بھی body اس طرح سے جا رہی ہے بیٹا 3 میٹر پر سیکنڈ ہے بیٹا اور اس کا direction اگر east ہے بیٹا تھوڑی دیر کے بعد اگر اس کی velocity بن بیٹا 20 میٹر پر سیکنڈ اور اس کا direction بھی اگر east ہے بیٹا تو یہاں پہ آپ کہو کہ delta v جو ہے اس کا direction بھی east ہے بیٹا اور acceleration بھی east ہے اور velocity کا direction بھی گئے بیٹا velocity کا direction بھی east ہے بیٹا change in velocity east acceleration east ویلاؤسٹی east اور بیٹا displacement بھی east کی طرف ہے سب کے سب ہندوسرے سے parallel ہوتے بیٹا کب ہوتے ہیں جب increasing velocity ہوتی ہے جب increasing velocity ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے جب decreasing ہوتی ہے بیٹا اگر کوئی بھی body اس طرح سے جا رہی ہے 20 میٹر پر second east ہے بیٹا اگر آپ دیکھیں اس کے بعد 10 meter per second east ہے بیٹا اس کے اندر decreasing ہے بیٹا تو اس کے اندر velocity جو ہوتی ہے east میں displacement بیٹا east ہے لیکن بیٹا یہاں پہ gt velocity بیٹا یہ ویسٹ میں ہوگی اور یہاں پہ acceleration جو ہوگی بیٹا acceleration بی ویسٹ میں consider کی جائے گی تو آپ کہوگے بیٹا کہ change in velocity جب negative ہوتی ہے negative کا مقصد ہے اپول iteration تو ضروری نہیں ہوتا کہ velocity اور acceleration parallel ہوں velocity اور acceleration ایک دوسرے سے parallel بھی ہو سکتے اور int parallel بھی ہو سکتے increasing ہے تو سب parallel ہے اور decrease گئے parallel ہے تو parallel بھی ہو سکتا ہے اور int parallel بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہے کہ acceleration کا اور change in velocity کا direction جو ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے باقی velocity اور acceleration کا direction سیم ہو یہ ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیٹا اب کل اس کے acceleration کے types اور graphs کریں گے اس کے بعد بیٹا پانچ منٹ کے بعد انٹر کی کلاس کریں گے موسیقی